نے عمران خان صاحب کا سکیچ بنایا بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں اور ہینڈ میڈ بڑی زبردست چیزیں بناتے ہیں کہ صوبہ جو ہے نا میں نے خان کو پورٹر دینے جانا تو تو میں نے کہا نہیں آرہی ہے تو میں نے خان صاحب کے لیے بنائی ہے تو میں خان صاحب کو ہی دوں گا ہم آیا تو پھر میں نے خان صاحب کو دیا تو خان صاحب کو جب میں نے دینے کے لیے پہنچا تو مجھے یقین ہی آرہا تھا کہ یار میں خان صاحب کے صاحب نے کھڑا ہوں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوانے لائے ہوں جس کا نام ہے وقار جعفری ناظرین یہ جو لڑکا میرے ساتھ آج کھڑا ہے بہت الینٹیڈ ہے اس نے عمران خان صاحب کا سکیچ بنایا خان صاحب کی گزشتہ روز سالگیرہ گزری اور یہ سی ایم ہاؤس میں جا کے خان صاحب کو انہوں نے گفٹ پریزنٹ کیا وہ سکرین پہ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فری آف کوسٹ خان صاحب کو برڈے پہ گفٹ کیا اور خان صاحب سے ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں وہ ساری ہیں وقار جعفری سے جانتے ہیں اور یہ بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں اور ہینڈ میڈ بڑی زبردست چیزیں بناتے ہیں السلام علیکم وقار وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک وقار بھی مجھے بتائیں کب سے سٹارٹ کیا تھا خان صاحب کا اس طرح سکیچ بنانا اور کتنے دیر میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا یہ میں نے چھ ماہ پہلے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور یہ ایک ماہ اس کو لگا تھا میں نے اس کو پھر فائنل کیا تھا تو پھر یہ تھا کہ خواہش تھی کہ یہ خان صاحب کو دھوں پوٹٹ تو پھر وہ ٹائم آیا کہ خان صاحب کو میں نے پوٹٹ دیا ان کی برڈے کے اوپر وقار بھی مجھے بتائیں کہ میں نے سنیا کہ آپ کو کروڑوں میں علاقوں میں اس کی آفر تھی کہ ہمیں سیل کر دو ہمیں سیل کر دو خان صاحب کا پوٹٹ آپ نے وہ سیل نہیں کیا تو کیا وجہ تھی اس کی کیونکہ خان سے لف ہے مجھے بچپن سے ہی میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ککڑ کھیلتے تھے تب اور اس کے بعد پھر جب وہ پولٹیشن میں آئے اور ایک سیاسدان بنے تو پھر میرا اور ان سے زیادہ جو انا پیار ہو گیا تھا تو اس لیے پھر انا میں نے ان کا یہ سکیچ بنایا اور میں ان کو جا کے دیکھایا مجھے بتائیں کیا فیلنگ تھی جب آپ عمران خان کو سکیچ پریزنٹ کر رہے تھے ان کو دے رہے تھے تو خان صاحب نے کچھ تو بولا ہوگا اور آپ کی کیا جذبات تھے جب میں نے ان کو دینا تھا تو جس رات مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے کل ان کی بردے پر اس کو دینا ہے تو مجھے تو رات نین نہیں آئی تھی ٹھیک ہے کہ صبح جو ہے نا میں نے خان کو پوٹر دینے جانا تو ٹائم دیکھتا تھا کہ گزرے 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 تو وہ تقریبا میں سائی رات نہیں سویا خان کے لیے کہ ابھی اس وقت اس کو دینا ہے تو کہیں سویا نہ رہ جاؤں تو پھر وہ ٹائم آیا تو پھر میں نے خان صاحب کو دیا تو خان صاحب کو جب میں نے دینے کے لیے پہنچا تو مجھے یقین ہی آرہا تھا کہ یار میں خان صاحب کے ساب میں کھڑا ہوں آپ نے تھری ڈی خان صاحب دیکھ لیا اتنے سامنے قریب سے ہاں بس یہی ہے تو پھر اس کے بعد جب میں نے انہیں خان صاحب کو یہ پورٹرٹ دیا تو میں جب ان کے روم میں انٹر ہوا ہی تھا ابھی تو میں نے انہیں دیکھا تو وہ میں سے دیکھے تو پورٹرٹ کی طرف دیکھا میری طرف دیکھا تو تھوڑا سا مسکرائے تو پھر ساتھی میں نے ان کو پورٹرٹ دکھایا تو وہ مسکرا آکے پھر کہتے کہ ویل ڈن وقال تو پھر تھوڑی دیر سمائل کر کے دیکھ کے پورٹرٹ کو پھر کہتے کہ تم نے تو میری جوانی کی آتا دا کروا دیا آپ نے جوانی والے خان صاحب بنائے تھے جی جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے میں نے تب کہ ان کو وہ والی پینٹنگ جو تھی وہ مجھے سب سے پسانت تھی وہ والی پیکچر دوں میں نے پھر وہ ہی بنائی ان کے لئے مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے مطلب اور بھی آرڈر دیا آپ کو کہ یار میرے اور بھی وارٹریٹ اس طرح کے بناو کچھ کا خان صاحب نے اس طرح کا نہیں اس طرح سے تو نہیں کہا بس یہی بات ہوئی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس طرح سے ہوا اور پر کل کا ٹائم گزرا ان کے ساتھ یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں ان کے ساتھ ہی رہا جب انہ نے کیک کٹا تو اس سے کچھ دیر پہلے میں نے اس کو ان کو نہ یہ پرزنٹ کی تھی کیک بھی کھا کے آیا ہے آپ وہاں سے کیک جو تنا اندر ہی تھا تو باہر تک نہیں آیا آپ کو ملے نہیں کیک؟ نہیں مجھے نہیں ملے یہ تو غلط بات ہے کیک تو کھا کے آنا چاہیے تھا انشاءاللہ جب نیکسٹ ہوگا تو انشاءاللہ کھائیں گے ضرور ہم سفارج کرتے ہیں خان صاحب نیکسٹ آمی اوکار بھائی ہیں تو کیک ضرور کھلائیے گا ان کو اچھا مجھے بات بتائیں کہ چھے ماہ لگے اتنی آفر تھی آپ کو کتنی آفر تھی مطبع اگر آپ بتائیں بتانا چاہیں کہ جو لوگوں نے آپ کو آفر کی تھی کتنے پیسے لے لو یہ پورٹریٹ ہمیں دے سب سے پہلے تو جب میں اس کو بڑھا رہا تھا تو میرے دوست ہیں تو وہ جب دیکھنے آئے اس کو پینٹنگ کو تو وہ کہتے ہیں یہ جب بن جے گی تو یہ مجھے دے دینا پینٹنگ تو جتنے پیسے تم نے کینٹل لینے ہے تو وہ لے لینا تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو میں نے خان صاحب کے لئے بنائی ہے تو میں خان صاحب کو ہی دوں گا تو اس کے بعد جب میں نے ایک دن پہلے ہی میں نے اپنے نا ویٹس اپ کے اوپر اس کو لگایا تھا تو لکھا تھا کہ میں کل جا رہا ہوں پورٹریٹ دینے نا خان کو تو میرے ایک کلائنٹ ہیں باہر ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے فونٹ کیا کہ یار وکار یہ تم نہ مجھے دے دو اور جتنے پیسے تمہیں لینے ہیں تم لو تو میں نے کہا نہیں یہ میں نے خان کے لئے بنایا ہے میں تو خان کو ہی دوں گا اور پھر میں نے خان کو ہی دیا اور بھی سیاستدان ہے ہمارے پاکستانی اگر وہ خواہش کریں کہ وکار سے ہم نے اپنا پورٹریٹ بنانا ہے تو آپ بنا دیں گے دی میں بنا دوں گا ان کو لیکن میں اس کے چارجز ان سے لوں گا کتنے ایک مطلب ویسے اوفر ہو گی تھی آپ کو کوئی ویسے میں پوچھنا چاہوں گا لاکھوں میں کروڑوں میں اتنی اوفر ہو گی تھی کہ میں اپنا ایک اور گھر میں اس طرح سے میں بنا سکتا تھا کہ یہ اتنی اوفر مطلب یہ کروڑوں میں اوفر ہوئی ہے جی اس لیتنی کیا بات ہے بھائی بڑے چھپر اس طرح آپ نکلیں اچھا خان صاحب کے علاوہ آپ کون کون سے پورٹریٹور بنا چکے ہیں اور ابھی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے ابھی میں ایک خان صاحب کے علاوہ میں تارک جمیل صاحب کو بہت لائی کرتا ہوں اور میں اب نیکس ان کا پورٹریٹور بنا رہا ہوں اور میں نے ان کو دینے جانا ہے تو اس کام میں لگ گئے ہیں آپ تو مجھے بتائیں کہ باہر کے ممالک میں دیکھا جائے تو یہ کافی مطلب کافی مہنگے یہ سیل ہوتے ہیں تو آپ کی کیا مطلب ابھی تک اس کا ریٹ ویرا لگ چکا ہے مطلب باہر کے ممالک بھی آپ گئے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ نے سیل اوٹ کی میں نے باہر کی کنٹری میں جب میں گیا ہوں تو میں نے وہ پاکستان کی نمائندگی کی وہاں پہ جا کے اور ایران کے اندر میں نے بہت بڑے سکیل پر نا وال آٹ کیا ہاں ادھر کے جو ہم نائی صاحب ہیں ان کا میں نے پورٹریٹ وہاں بنایا تھا وال کے اوپر تو ادھر سے ماشاء اللہ مجھے اچھی انکم ہوئی تھی اچھی انکم ہوئی تھی جی جی تو ویسے آن لائن بھی آپ یہ سیل پرچیس کرتے ہیں باہر کے ممالکوں دیتے ہیں یہاں بنا کے ہاں میرا چینل بنا ہو ہے میں اس پہ بھی سیل کرتا ہوں اس نام سے چینل ہے میرا جعفری آرٹ سوڈیو کے نام سے چینل ہے اور انسٹاگرام بھی بنا ہو ہے اس پہ میں سیل کرتا ہوں اچھا یہ میری بیک سائٹ پہ اس ٹائم آپ نے یہ جو پورٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے بنایا ہے سارا یہیہ ہیرن منار بنا ہو ہے یہ میں نے ہی بنایا وہاں جا کے بنایا تھا یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کے بنا ہو وہاں جا کے اس انوائرمنٹ کو فیل کر کے بنانا پڑتا ہے کمرے میں بیٹھ کے آپ بناتے ہیں ہم ادھر جا کے لائیو بناتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں کہ یہ کیا جیز ہے اور اگر آپ اس کو فیلنگ سے دیکھیں تو اس طرح سے پھر آپ کو یہ ایک نیچر کی طرف آئے گا دیکھ کے کہ یہ ایسے لگے گا جیسے بادل ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ابھی بارش ہو جانی ہے تو اس طرح سے یہ فیلنگ آتی ہے اس کی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرم نار آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے دو تین کوئے کٹھے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی مجبوری ہوتی ہے بیچ میں جسٹ کرنا ہاں ہاں پھر اگر ہمارا ویو اس طرح سے بنا ہوا تو پھر ہم اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں بیچ میں ایک اچھے پرنٹر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کی چیز پہ فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے وہ آپ کا فوکس ہی ہے اور بیسیک ہے جو آپ کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو آپ اس کو ایک فوکس کر کے بناتے ہیں تو ہر ایک آرٹس کا اپنا اپنا ویو ہوتا ہے اور اس کو بنانے کا تو میرا جو ہے وہ میں ریلسٹی کی طرف زیادہ جاتا ہوں تو اس لیے پھر نیچر کی طرف اور ریلسٹی کی طرف تو وہ بھی میں بناتا ہوں اسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ شادی کے لیے کھانا ہم سے بنوائیں تو آپ بھی مطلب کے لوگوں کا جو اسٹم ویڈیو دیکھ رہے ہیں انٹرسٹیڈ ہوں اگر کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اگر کہ ہم نے وقار سے سکیچ اپنا بنوانا ہے تو آپ بنا دیں گے فیملی کا جی جی میں بناتا بھی ہوں اور میں نے پانسو سے زیادہ سکیچ ابھی میں بنا کے دے چکا ہوں کتنی مطلب اس کی خرچہ کتنا آتا ہے اور کتنی پیسے آپ لیتے ہیں یہ نا سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس میں جو ہے نا پینسل سے بھی ہوتا ہے اور کلر سے بھی ہوتا ہے تو ان دونوں کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی سائز کا بنوانا چاہ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ خان صاحب کا آپ نے جب بنایا تو چھے مہینے آپ کو لگے تو اگر کوئی فیملی والا کے اسی سائز میں بنوانا چاہے تو کتنی دیرے میں آپ بنا دیں گے خان کے لیے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کے تو لف تھا میرا ان سے تو اس لئے ان کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے بنایا سکیچ اور ٹائم لگایا اس کے پر تو ایک منت کے اندر میں نے وہ نا پورا کمپلیٹ کیا تھا تو ویسے میں تین دن میں بھی بنا دیتا ہوں چار دن میں بھی مللب جتنے میرے کلائنٹ سے مجھے کہتے ہیں تو میں انہیں ون ویک کا ٹائم دیتا ہوں تو پھر میں اس کے اندر ہی ان کو بنا کے دیتا ہوں نیکسٹ بھی خان صاحب کا کوئی بنائیں گے پورٹریٹ انشاءاللہ ضرور اس سے بڑا میں بناوں گا اور انشاءاللہ میری تو خواہش ہے کہ میں خان صاحب کے لیے نا کسی بڑے سے وہ پہاڑ کے اوپا نا ان کی میں پورٹریٹ بناوں کیا بات ہے بسے لیبرٹی میں بنا لو خان صاحب کا جلسہ زیادہ وہیں پہ ہی ہوتا ہے وہاں پہ جو دیوارے ہیں بڑے بڑی بلڈنگز ہیں وہاں پہ آپ بنا دو خان صاحب خوش ہو جائیں گے اگر کوئی مجھے سپونسر کرے گا تو میں انشاءاللہ ضرور اس پر بناوں گا کیا بات ہے ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم وکار جعفری صاحب جنہوں نے بتایا کہ خان صاحب سے یہ ملے بھی ہیں اور ان کی سالگیرہ پہ انہوں نے پورٹریٹ گفٹ کیا اگر آپ بھی بنوانا چاہتے ہیں پورٹریٹ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں تاکہ ہم آپ کو ڈیٹیل وکار صاحب کی سینڈ کریں گے اور آپ بھی اپنا پورٹریٹ ان سے بنوان سکتے ہیں تو ناظرین کیسی لگی میرے انفورمیٹیو ویڈیو اپنا فیڈ بیک زور دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلکشے کو دیں انجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں